اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آسک وضائف ٹیچر جنرل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین السامین آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ایک خاص توفہ ہے یہ وظیفہ جو ایک ہی دن آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اور آپ کی تمام نیک خواہشات کی تکمیل ہوگی معزز ناظرین السامین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخشوا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دی جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا یعنی نماز تراوی پڑے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دی جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دی جائیں گے معزز ناظرین سامین ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ درود تنجینہ کے متعلق ہے درود تنجینہ وہ درود ہے جس سے جو زیادہ سے زیادہ سخت مسائب اور مشکلات سے نجات دلاتا ہے ویسے تو تمام درود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہم بھیج کر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں لیکن درود تنجینہ وہ درود شریف ہے کہ جس سے ہم سخت سے سخت مسائب و مشکلات سے بھی نجات پا سکتے ہیں اس درود شریف کو تنجی بھی کہا جاتا ہے اس کے فضائل بے پناہ اور بزرگان دین کا بار بار آزمودہ عمر ہے جناب غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہاید ہی مشکل میں پھس گیا اور اس نے باوضو مؤتر ہو کر یہ درود شریف پڑھنا شروع گیا تو اس کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی دور ہو پوری ہوگی اور اس کی تمام مشکلات بہت ہی جلد آسان ہوں گی اور جو کوئی اس درود پاک کو قبلہ روح ہو کر ادو احترام کے ساتھ ہر روز تین سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی سخت ترین مشکل بھی حل ہو جائے گی نظرین میں آپ کو ایک واقع سے اگاہ کرتی ہوں کہ علامہ فاکھانی نے ایک بزرگ شیخ موسیٰ کے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا کافلہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا جہاز ایک بہت بڑے توفان میں گر گیا ایسا دکھائی دینے لگا کہ چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا اور اس پر تمام سوار لوگ موت کے موں چلے جائیں گے شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ افرا تفری کے اس حال عالم میں مجھ پر نید کا غلبہ تاری ہوا اور غنودگی تاری ہو گئی اس حالت میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی درود تنجینہ ایک ہزار مرتبہ پڑھو میں جیسے ہی بیدار ہوا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور باوضو حالت میں ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ابھی تک ہمارا درود پاک ایک ہزار مرتبہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا صرف اور صرف تین سو بار ہی درود پاک پڑھا تھا تو توفان کا زور ٹوٹنے لگا اور جلد ہی آسمان صاف ہو گیا اور محول خوش گوار ہو گیا معزز ناظرین سوامین درود تنجینہ میں وہ طاقت ہے جو کسی اور ایسے عمل میں نہیں درود تنجینہ سے ہم اپنے پیارے آقا علام کی زیارت سکتے ہیں تین سو مرتبہ پڑھ کر سونے سے چالیس دن کے اندر اندر نباہو علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور جو شخص اس درود کو پڑھے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کریں گے معزز ناظرین اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے درجات بلند کر دیتا ہے ستر حاجات پوری فرماتا ہے درود پاک پڑھنے والے پر معزز ناظرین سوامین اس کے ماتے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں معزز ناظرین و سوامین درود پاک میں وہ طاقت ہے کہ قیامت کے دن ہم عرش کے سایہ میں رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس سے زیادہ اور کوئی فضیلت اور کوئی اہمیت باقی قبر اس طرح منور روشن ہو جائے گی کہ جیسے جنت ہو ہماری حصی سے دگنا بڑھ جائے گا درود پاک میں اتنی طاقت اور معزز ناظرین سوامین رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ وآلہ وسلم کی گاہ میں درود و شریف پڑھ کے نظرانے پیش کریں ہم سب کو نبی علیہ وآلہ وسلم کی گاہ میں درود و شریف پڑھ کے نظرانے پیش کریں توفے بیجنیت میں جنت کے حق دار بنیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم درود تنجینہ جائے زیادہ پاورفل وظائف کریں زیادہ زیادہ دینی و دنیاوی دونوں فائدے حاصل کریں ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف زیادہ زیادہ دینی و دنیاوی دونوں فائدے حاصل کریں ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنکسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارا کسک وظائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکنز ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکنز پر بھی تاکہ ہر آنے والا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے موزید ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بابرکت مہینے میں جمرات یا جمعہ یا جمرات اور جمعہ کی اگر آپ جمرات کے دن ٹائم لکھا ہے ورنہ آپ جمرات اور جمعہ کی درمیانی اولا ہے دروش شریف پڑھ کر درمیان میں اپنی بار مرتبہ درود تنجین اور اس کے بعد اپنی تمام جنہیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کی درمیان میں اپنی تمام جنہیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کی برکات سے آپ کی ہاجت بھی پوری ہوگی سخت مشکل بھی آسان ہوگی دنیا کے تمام کام جن کو آجن ہوگی سخت مشکل بھی آسان ہو گی دنیا کے تمام کام جن سے آپ نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں جن سے آپ بہت زیادہ پریشہ اللہ تعالی اس درود پاک سے آپ کی تمام پرشانیاں اور آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی موزیر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم درود کے ساتھ اپنے معذر پنجگانہ ادا کریں قرآن تلاوت کریں اور اپنے دردیاں لے کریں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروری کریں اور تمام انسانیت سے حدمت خلق کریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں اگر آپ اپنے اندر تمام اچھی خوبیاں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ایسے تمام وظائف قبول ہوں گی اور ان کا ریزلٹ سب سے زیادہ پہلے آپ کے سامنے ہوگا محضر ناظرین سوامین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے ہمارا لاتے رہیں گے بابرکت وظیف آپ کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے لیکن اس سیویور سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہوں کہ ہمارے چینل کو دیں انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نئے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ اپنا خیار رہا پھر ملیں گے نئے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ اپنا خیار رکھنا اور ہمیں ویڈیو میں یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ